اولاد کی تربیت کی کتنی اہمیت دین میں ہے بہت زیادہ تفصیل سے اس کو نہیں دیکھیں گے ایک دو باتیں اس میں دیکھیں گے نمبر ایک اولاد پر والدین کی تربیت کا بہت گہرہ اثر پڑتا ہے کیونکہ وہ پہلے ٹیچر ہوتے ہیں اور پہلے رول موڈل ہوتے ہیں ان کی بات ہمیشہ صحیح ہوتی ہے بچے کے لیے ماباپ کی بات ہمیشہ صحیح ہوتی ہے اس لیے آپ جب بچے کھیل رہے ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھیں ہمارے ابو بولتے ہیں ایسا نہیں ایسا ہے ہماری اممہ بولتی ہیں ایسا نہیں کرنا یہ غلط رہتا تو ان کے نزدیک ان کا جو انسائیکلوپیڈیا ہوتا ہے وہ ماباپ ہوتے ہیں ان کا جو مینویل ہوتا ہے وہ ماباپ کی طرف سے ہی پبلش ہوتا ہے جو ماباپ بول دی وہ قانون ہے کیونکہ بچوں کو ان پر بھروسہ ہوتا ہے بچوں کے اندر ماننے کا مزاج ہوتا ہے علم کے اعتبار سے جو ماباپ بتائیں اس کو صحیح مان لیتے ہیں وہ کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا مِم مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یعنی فطرتِ اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور فطرتِ اسلام کیا ہے سمعنا و اپعنا ہم نے سنا اور ہم نے مانا ان میں سننے اور ماننے کا مزاج ہوتا ہے آپ دیکھئے بچوں کو آپ بٹھا کے کچھ باتیں سمجھانے کی کوشش کر آنکھ ہی بڑھے گر کے سنتے ہیں ہاں ایسا مانتے ہو لوگ ماباپ غلط بات دی بولے تو مانتے ہو لوگ جھوٹ جھوٹ کتنا بھی باہر مت جاؤ باہر بھوت ہے وہ بھوت زندگی بھر بھوت بیٹھ جاتا ہے اس کے ذہن میں اکیلے اندھیرے میں بھی وہ آدمی نہیں جا پاتا ہے ماباپ کی آپ دیکھئے وہ جو اس کے دماغ میں ڈالتے ہیں وہ کتنا زیادہ پر اثر ہوتا ہے کہ بہت سے بچوں کو ماباپ جو بھوت سے اور جنات سے اور اس طرح سے ڈھراتے ہیں بات کی عمر میں جب وہ مانتا ہے کہ یہ بھوت بھوت کچھ ہوتا نہیں ہے پھر بھی اکیلے میں ڈر لگتا اس کو اندھیرے میں جبکہ اقل بول رہی ہے ارے نہیں رہیتا اکیلے میں بولتا بھی رات میں اٹھ کے جب کچھن میں جاتا نہیں جاتا بھوت بھوت بھوتا خود سے لیکن ڈر رکھ رہتا پیچھے پار بھوت پلٹ کے دیکھتا کوئی آیا تو نہیں ہوتا ہے سب کا معلوم ہے ہم کئی لوگ بولتے ہیں ہیسا ہوتا حالانکہ میں مانتا ہوں نہیں ہے لیکن جو ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کس نے بٹھایا اب آپ نے تو وہ جو غلط باتیں جو ذہن میں بٹھائی بھی ہوتی ہیں ان کو ریجیکٹ کرنے کے باوجود بھی وہ اس کے دل سے نکل نہیں پاتی آپ سوچیں کتنا اہم ہے یہ چیز انسانیت کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہارڈ وائٹ جس کو آپ بولتے ہیں وہ بن جاتا اس کے اندر نکل نہیں پاتا وہ اس کا حصہ بن جاتا اس کے دماغ کا لہٰذا ماباب کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا مِم مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَحَ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یعنی اس کے اندر ماننے کا مزاج ہوتا ہے جو بھی بتاؤ مانے گا اس کے اندر ریزسٹنس نہیں ہوتا ہے اس کے اندر مخالفت نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاس پرانا کوئی ڈیٹا ہوتا نہیں بعد میں کیوں نہیں مانتا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ہم تو ایسا سنے تھے ہم تو ایسا دیکھے لوگ تو ایسا بولتے ہیں اس کے پاس ڈیٹا پہلے کا ہوتا ہے اس لئے نئی معلومات ایکسپ نہیں کرتا بچے کے پاس کچھ نہیں رہتا وہ بلانک ہوتا ہے تو نئے علم کے لئے اپوزیشن کے لئے کچھ اس کے پاس ہوتا نہیں ہے وہ مان لیتا ہے اس کو پھر فرما فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ پھر یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں اَبَوَاهُ باپ بھی اور ماں بھی بچے کے بننے بگڑنے میں باپ کا بھی حصہ ہوتا ہے اور ماں کا بھی فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ پھر اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا اسے عیسائی بنا دیتے ہیں نصرانی یا پھر اسے مجوسی بنا دیتے ہیں مشرق آگ کو پوجھنے والا یہودی نصرانی یا مشرق کون بنا تھا ماں باپ پیدا کیسا ہوتا وہ فطرت پر فطرت پر پیدا ہوتا کہ یہ مطلب نہیں کہ اس کے نماز کے ارکان معلوم ہوتے ہیں توحید کی اقسام معلوم ہوتی نہیں فطرت پر پیدا ہوتا ہے کا مطلب یہ کہ اسلام کا مزاج اس کے اندر ہوتا ہے کہ جو بھی بتایا جائے اس کو مانا جائے جو بھی علم آئے اسے وہ تسلیم کر لے قبول کر لے تو یہ جو قبولیت کا مزاج ہوتا ہے بچپن میں بچوں میں ہوتا ہے لیکن ماں باپ اس کو غلط معلومات دے کر اس کو بگاڑ دیتے ہیں تو اس کے ذمہ دار کون ہوتے ہیں ماں باپ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے دوسری بات یہ کہ یہ ذمہ داری جہاں بچوں پر اثر ہوتا ہے ایک تو یہ بات اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنا اہم ہے بچوں کو بہتر بنانا دوسرا یہ کہ قیامت کے دن اس کا سوال بھی ہونے والا ہے یعنی ایک ایسی چیز ہے جو ایسی چھوٹنے والی نہیں ہے قیامت کے دن اس کا سوال ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی سائلن کل راعن عم مسترعاہو اللہ تعالی ہر چرواہے سے ہر نگران سے ہر سرپرست سے ہر گارین سے جس کی بھی ذمہ داری اللہ نے اس پر ڈالی تھی قیامت کے دن پوچھنے والا ہے سوال کرنے والا ہے حساب لینے والا ہے احفظا ذالک امضیعہو جو ذمہ داری اس کو دی تھی اللہ تعالی نے جو اس کی ماتحت میں جن لوگوں کو اس کی ماتحتی میں دیا تھا ان کو اس نے ان کی حفاظت کی بچایا یا ان کو زائے کر دیا جو ذمہ داری اللہ نے دی تھی اس ذمہ داری کو اس نے سیدھنگ سے سنبھالا یا اس کو زائے کر دیا اللہ پوچھے گا چاہے وہ بکریان ہوں چاہے وہ قوم ہو چاہے وہ اولاد ہو جس کا بھی سرپرست اللہ نے اس کو بنایا قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے حَتَّى يَسْعَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ یہاں تک اللہ تعالی ہر گھر والے سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال کرے گا ہر انسان سے ہر آدمی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال کرے گا کہ تُو نے ان کو بنایا کہ بگاڑا تُو نے ان کو بچایا کہ برباد کیا اس وقت اللہ تعالی کو کیا جواب دیں گے ہم اس کی تیاری آج ہم کو کرنا ہے اس کی تیاری ہم کو آج کرنا ہے اللہ تعالی ہر ایک سے پوچھنے والا ہے اس حدیث کو امام النسائی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے صحیح الجام صغیر حدیث نمبر ایک ہزار سات سو چوہتر اور حدیث حسن درجے کی ہے اسی طرح سے اولاد کی تربیت میں جتنا باپ کا حصہ اتنا ماں کا بھی حصہ ہے اور جتنا ماں پر ذمہ داری اتنی باپ پر بھی ہے اکثر ہوتا یہ ہے کہ باپ ماں پر ذمہ داری ڈھکیل دیتا ہے اور بعض وقت ماں باپ کی طرف ذمہ داری ڈھکیل دیتی ہے یہ آپ کا کام ہے وہ کہتا ہے تمہارا کام ہے وہ کہتا ہے میں باہر کا کام کرتا ہوں اس ساری ذمہ داری میں میں کیسے کروں تم کو لا گے کھلائے کا کام وہ کہے گی گھر کا کام یہ سب جھاڑو پوچھا ہے سب کون کرے گا پھر یہ ایک پڑھاتے بیٹھو ان کو تو اسی جو ہے جنگ میں بچے بند نہیں پاتے ہیں یہ اس پر ذمہ داری ڈالتا وہ اس پر ذمہ داری ڈالتی ہے اور نتیجہ اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے اولاد کو ہر ایک اپنا پلہ جھاڑتے ہیں ہر ایک یہ کرتا ہے کہ نہیں ہماری ذمہ داری نہیں اور اس میں بزائے کون ہوتا ہے بچے حدیث میں بتا گیا ہے کہ دونوں کی ذمہ داری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرجل راعن علی اہل بیتی آدمی اپنے گھر کے پورے افراد کے اوپر سرپرست ہے نگران ہیں ذمہ دار ہے والمرعہ راعیتن علی بیتی زوجیہ وولدہ اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر سرپرست اور نگران ہیں فَكُلُّكُمْ رَاعِن وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ تو تم میں سے ہر ایک سرپرست ہیں اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب النکاح حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو اور امام مسلم نے کتاب العمارہ حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو انتیس پر روایت کیا ہے اور یہ حدیث متفقہ لئی ہے تو اس حدیث میں بتا گیا ہے کہ آدمی اپنے پورے گھر والوں کے اوپر سرپرست ہے ان کی دینداری ان کا کھانا پینا ان کی ذمہ داری اس پر ہے اس کی نگرانی اس کے اوپر ہے اور پھر اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی گھر میں رہے گی اور پھر بچوں کی نگرانی وہ کرے گی لیکن یہ نہیں ہے کہ بیوی پر ہے اور شوہر پر نہیں نہیں بیوی پر تو گھر اور بچے ان کی ذمہ داری ہے اور شوہر پر گھر والوں کی بھی ذمہ داری ہے بیوی کی بھی ہے صرف بچوں کی نہیں اس پر کس کی بھی ذمہ داری ہے بیوی بھی صحیح چل رہی کے نہیں پردہ کر رہی کے نہیں نماز پڑھ رہی کے نہیں اور بچوں کی تربیہ ٹھیک سے کر رہی کے نہیں اس کی ذمہ داری ہے تو جہاں بیوی ذمہ دار ہے شوہر بھی ہے جہاں شوہر پر ذمہ داری ہے بیوی پر بھی ہے دونوں مل کے ذمہ داری کو اگر نبھائیں آپس میں لڑنے کی بجائے دونوں مل کر اگر اس کو ایک دوسرے کا تعاون کر کے اپنے بچوں کی فیوچر کو بہتر بنانے کیلئے کوشش کریں تو وہ گھر بہتر بن سکتا ہے وہ گھر اور گھر کے افراد اور خاص طور سے بچے اچھے بن سکتے ہیں تو یہاں تین باتیں ہم نے دیکھی نمبر ایک والدین کا بچوں پر بہت اثر ہوتا ہے ماں باپ بچے کو بناتے یا بگاڑتے ہیں دو قیامت کے دن ماں باپ سے خاص کر کے آدمی سے پوچھ ہونے والی ہے کوئی کہا عورت سے کیسے ہوگی تو اگلی حدیث میں وہ بھی ہیں تم میں سے ہر ایک سرپرست ہیں اور اس سے اس کے ماں تحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو مرد سے پورے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا عورت سے جو اس کی ذمہ داری تھی شوہر کی غیر موجودگی میں گھر اور گھر میں بچوں کی تو قیامت کے دن اس سے بھی پوچھا جانے والا ہے تو یہاں تو آپس میں ایک دوسرے سے اپنی ذمہ داری سے بھاگ سکتے ہیں قیامت کے دن اللہ سے بھاگ سکیں گے نہیں اس کی تیاری دیکھنا ہے کہ ہم نے کتنی کیا ہے اور ر Last Avenue بدھوں میں آپ سے قیامت کے دنwen وہ dam – ہو اس người چکا 한� prosecut میں دیکھنا چکا transactions کچا پاک پاک کacular پاک آ آ س